بیٹھ گیا اب قرآن فرماتا وَقَلْبُهُمْ اور گُن کا کتہ ان کے دروازے پر دونوں باغو پسار کے بیٹھا رہا کہاں کتہ کہاں کتے کی اوقات ہی کیا ہے مگر رب کائنات نے اس کے بیٹھنے کی ادا بھی قرآن میں ذکر گئے علامہ صاحب آگے تشید میں علامہ صاحب ماشاءاللہ نارہ تکبیم نارہ رسالت نارہ رسالت علامہ اہل سنت ماشاءاللہ 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 تین سو نو سال تک بیٹھا رہا اب قرآن دیکھیں وَقَلْبُهُمْ ماشاءاللہ کہاں تیرا قرآن کہاں پلید کتا تُو نے اپنے ایک بار نہیں سات بار ذکر کیا وَقَلْبُهُمْ وَقَلْبُهُمْ مولا قرآن پاک ہے کتا پلید ہے اپنے قرآن میں کتے کا ذکر کرتا ہے فرمایا میں نے تو کتے کی بات نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ قلْبُهُمْ قلْبُهُمْ فرمایا کتا ہوتا کبھی ذکر نہ کرتا وَقَلْبُهُمْ میرے ولیوں کا کتا تھا بایا یہ نہیں دیکھتا وہ پرین ہے جو ولیوں کے عدب میں بیٹھ گیا وہ کتا بھی ہو اس کے بھی قرآن میں جنب سے ماتے گا یہ کتا ہو کر ولیوں کا عدب کرے وہ جنت میں چلا جائے کتا اگر ولیوں کے عدب سے جنت میں جا سکتا ہے تو اشرف المخلوقات ہو کسی ولی سے محبت کرے کہ جنت میں نہیں جائے گا یہ دو قرآن کا میں نے ایک چھوٹا سٹکڑا آپ کے سامنے رکھا اور میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے خاجہ جنید بغدادی اور اس کو موران اشمالی تھانی ایسا نے بیان فرمایا ہے امداد اللہ مہادر مکیری میں اس کو بیان فرمایا ہے یہ جو واقعہ رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے شماعہ میں امدادی حضور شاہ کو اسلام نے اس کو بیان فرمایا میں نے ایسا لیوں کو خاجہ جنید بغدادی بغدادی پر بیٹھتے تھے مجلس کرتے تھے ایک افتاہ روز آتا اور دور بیٹھ کے آپ کو تکتا رہتا کتہ آپ کی مجلس لگتی لوگ آتے تھے کتہ تکتا رہتا آپ نے کبھی نہیں تکتا مرید کی تعریف یہ ہے مرشد تکے نہ تکے مرید کبھی نہ تکے یہ مات یاد رکھیں یہ مرید کا حق ہے لوگیں کھی نہ دیتے تو اس کا کمال ہے تیرا کام ہے تو اپنے آس نانے پر نگاہ رکھ تکتا رہے تکتا رہے ودیدوں کو تکے گا اور یہ ہو نہیں سکتا یہ ہو نہیں سکتا تو اپنے مرید سے محبت کرے تو تجھے فیض نہ دے وہ روح تکتا تھا خاجہ جنید بغدادی نے کبھی دیکھا ہی نہیں وہ روح آتا بیٹھتا ایک دیکھتے خاجہ جنید بغدادی نے جو نظر ڈالی کتے پہ توجہ ڈال دی مولانا شبیطان صاحب لکھتے ہیں تو کتہ بغداد کی جس کلی سے گذرتا چالیس پچاس کتے اس کے پیچھے جانے وہ کہاں جا کے بیٹھا تھا وہ کتہ بیٹھا سارے کتے دار اپنا گئے وہ سکت بیٹھ جاتے اس کو تکنا شروع کر دیتے ایک ولی کتے پہ نگاہ ڈال دے اس کو کتے پہچا لے اگر ولی بندے پہ نگاہ ڈال دے کیسے پہنے دے یہ پہچان ہے اللہ کا ولی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے وہ ایک نگاہ ڈال دے اللہ کے ولی کی شان یہ ہے ایک نگاہ ڈالے تو تقدیریں بدل دے تو قرآنِ مجید کے اس مقام سے پتا چلا اگر کتہ بھی ولیوں کے عدد میں آ جائے اسے نسبت پہ جائے اصحابِ کاف کا کتہ جنت میں جائے گا بولیے کہاں جائے گا وہ جنت میں جائے گا تو اگر وہ کتہ جنت میں جائے گا تو ہم جو اللہ کے بلیوں سے محبت ہمیں کیا فیض نہیں ملے گا تو نسبت کی بات ہے کہ اللہ کے پہلا نکتہ سمجھ لیں نسبت بڑی چیز ہے نسبت اپنے آستانے کے ساتھ جس کا جہاں بھی تعلق ہے ایسے نسبت رکھیں کہ وہاں جب بھی جائیں خدمت کریں دنیا نہ مانیں میں نے بڑے بڑے واقعات پڑے ایک واقعہ میں نے ایک ایسے محبت کا پڑا وہ بھی اپنے پیر سے بڑی محبت کرتا ہے اس کا نام ہے ربیہ بن قاب بڑے واقعہ بڑے واقعہ اپنے پیر